بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیلی جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہفت زمان میں رکھے آج ہم اپنے تھرڈ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سرہ الحجرات کی آیات جو ہے آگے سے ہم آج پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْطَتَلُوا وَاوْاَرْ اِن اگر طَائِفَتَانِ دو گروہ مِن کا وطب سے المؤمنین مومنین اقتتلوا وَاپس مِن لڑے وَاُنْنَوْنَنَي بَاہم جھگڑا کیا اب با محابرہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْطَتَلُوا اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَاَسْلِحُ بَيْنَهُمَا فَاقَوَتْلَبَسْ اَسْلِحُ تو صُلح کروا دیا کرو بَيْنَهُمَا بَيْنَ درمیان ہما وہ دو فَاَسْلِحُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان صُلح کروا دیا کرو فَاِن بَغَتْ فَاپَسْلِحُ بَغَتْ اَرْ اَگَرْ زیادتی کرے اِحْدَاهُمَا اِحْدَا ایک ہما وہ دو الٰا پر الاخرہ دوسری فَاِن سے شروع کر کے با محابرہ فَاِن بَغَتْ سے شروع کر کے پس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے فَاقَاتِلُو فَاپَا قَاتِلُو تو تم لڑو اللَّتِ جو تب ہی زیادتی کرتا ہے سرکشی کرتا ہے تو جو سرکشی کرتا ہے تو اس کے ساتھ لڑو حتی جہاں تک تفیعہ وہ رجوع کر لے وہ لوٹ آئے الٰا امر اللہ الٰا طرف امرن حکم اللہ اللہ یہاں تک وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے فَاِن فَاَتْ فَاپَسْ اِن اگر فَاَتْ اس نے رجوع کیا فَاَصْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَقْسِتُو فَاپَسْ اَصْلِهُ تو تم صلح کروا دیا کرو بَيْنَهُمَا ان دونوں کے ترمیان بِالْعَدْلِ بَاقَوَدْلَبْ سَيْجَ سَاتھ الْعَدْلِ عدل کے ساتھ تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کروا دو وقت سے تو ایک سے تو اور پورا پورا انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ اِنَّ بِيشَّكْ اللَّهَ اللَّهَ تَعْلَى يُحِبُّ پسند کرتا ہے المقْسِتِينَ انصاف کرنے والوں کو یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتٌ اِنَّمَا بِيشَكْسِلْفِ الْمُؤْمِنُونَ مُومِنِ اِخْوَتٌ بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَسْلِهُ تم صلح کروا دیا کرو بَيْنَ درمیان اَخَوَيْكُمْ اَخَوَيْ دُو بھائی تمہارے پاس اپنے دو بھائیوں کے ماں بین صلح کر آجیا کرو وَتَّقُ اللَّهَ وَاوْا اُتَّقُوْ دَرْتے رہو اللہ اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی سے درو لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو پورا جو ہے با محاور ایک دفعہ پھر سن سکتے ہیں آپ لوگ وہ ان تعالی فتانے سے شروع کر کے اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو پھر اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر سرکشی دکھائے تو تم اس گروہ سے لڑو جو سرکشی دکھاتا ہے جہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے پس اگر وہ رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان عزل سے صلح کروا دو اور پورا پورا انصاف کرو یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں پاس اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالی سے ٹرٹر ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو عزیز طالبات یہ با محاورہ نفسی تجمہ بڑی جو ہے وضاحت سے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے ان آیات کریمہ میں مسلمانوں کو یہ ذریع تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر کبھی مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تاہم اگر کبھی ایسی صورتحار ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو تماشائی نہیں بننا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر ان میں صلح کر آ دینی چاہیے اور اگر صلح کرانے کے بعد کوئی ایک گروہ زیادتی کرے تو پھر دوسرے مسلمانوں کے چاہیے کہ اس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور جب وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو پھر دونوں گروہوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرانی چاہیے یاد رکھئے صلح وہی دیر پا ہوتی ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو تو عزیز طالبات اب ان آیات میں جو ہے بڑے وضاحت سے جو ہے یہ بتا دیا گیا کہ اگر مومن آپس میں لڑ بیٹھیں کوئی دو گروہ دو خاندان دو مسلمان مبالی تو باقی تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر انفرادی طور پر ان کو سنیں اور ان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں اور پورے انصاف کے ساتھ جو ہے ان میں صلح کروا دیں کیونکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ آیات بھی جو ہے پوری طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور ان کو پوری توجہ سے تجاز کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ بس امید ہے موسیقی موسیقی